موسیقی Solid Waste Management The first way how we can save our earth اس میں ہم Solid Waste کی Management کے بارے میں لرن کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس Solid Waste کو ہم کیا کریں There can be many ways but یہاں پر ہم صرف تین طریقے دیکھیں گے جن کی مدد سے ہم Solid Waste کے مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں یا اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں First one is to make landfills and just throw our Solid Waste there and cover it with soil Incineration جلا دیا جائے بہت high temperatures پر and recycling materials کو جو قابل استعمال نہیں ہیں ان کو استعمال کر لیا جائے recycle کر لیا جائے نئی چیزیں بنا دی جائیں یا وہی product دوبارہ سے بنا دی جائے آئیے دیکھتے ہیں one by one how these processes are being done Landfill Landfill میں ہم کیا کرتے ہیں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے اس میں زمین میں ایک گہرا سا گڑھا کھودا جاتا ہے اس میں Solid Waste کو بری کر دیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال میں آنے والا طریقہ ہے جس میں Solid Waste کو اس طریقے سے ڈمپ کر دیا جاتا ہے اور اس مسئلے پر قابو پا لیا جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارا material سارا Solid Waste جو گلیوں میں پڑا ہوگا اس کو Landfill میں ہی ڈال کر دبا دیا جاتا ہے with the time this material it decomposes اس کی گلنے سڑنے کے بعد یا تو یہ زمین میں بھرتیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کو اپنی ہی جگہ دبا کر اوپر نئی چیزیں بنا دی جاتی ہیں so that is called as Landfill Incineration Incineration میں کیا کیا جاتا ہے اس میں خاص جگہوں پر بڑے بڑے incinerators یا بہت high temperature کے ساتھ جگہیں میں آئی جاتی ہیں جس میں temperature کو high رکھتے ہوئے اس matter اور material کو جلا دیا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مزر ہوتا ہے اگر land پر ہوگا تو pollution cause کرے گا اس میں بہت سارا hospital کا waste شامل ہوتا ہے وہ تمام ڈریپس وہ tubes وہ injections رنجز جو hospitals میں استعمال کی جاتی ہیں اس waste کو high temperatures پر جلا دیا جاتا ہے اس طرح سے ہم اس solid waste کے مسئلے پر قابو پا لیتے ہیں تیسرا طریقہ کیا ہے اور recycling کیسے کی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک ویڈیو میں آپ کو مختصرا بتا دوں لاہور میں اگر ہم صرف دیکھیں ایک شہر میں چار ہزار میٹرک ٹن کوڑا پیدا کیا جاتا ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے جس میں سے دس سے پندرہ پرسنٹ کو recycle کیا جاتا ہے اور recycle کس material کو ہم کرتے ہیں یہاں ہم papers کو bottles کو cans کو aluminium cans کو اور metal scrap کو ہم recycle کر سکتے ہیں recycling میں کس material کو استعمال کر رہے ہیں papers کو newspapers کو cardboard boxes کو plastic bottles glass bottles polythene bags ہیں جس میں ہم copper wires بھی استعمال کر سکتے ہیں aluminium اور steel کے cans بھی استعمال ہوتے ہیں اور recycle کر کے ہم ردی سے paper بھی بنا سکتے ہیں plastic سے plastic bottles بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم chip board بھی بنا رہے ہیں جس سے مختلف طرح کا furniture استعمال کیا جاتا ہے اور لکڑی کا nimble bottles بھی ثابت ہوتا ہے recycling کے process کو آپ نے collectively دیکھا کہ کس طرح کا process ہے جس میں تمام material کو اکٹھا کیا جاتا ہے sorting کی جاتی ہے الگ الگ کر لیا جاتا ہے جسے sorting کہتے ہیں صاف کیا جاتا ہے مشینوں سے گزار کر اسے کاٹ لیا جاتا ہے جلا کے melt کر لیا جاتا ہے اور melt کرنے کے بعد اسے mold کر کے نئی products بنائی جاتی ہیں اس طرح سے solid waste ایک خاص طرح کا solid waste جو ہم بہت زیادہ produce کرتے ہیں اس کو بار بار استعمال کر لیا جاتا ہے so now we know that if we want to manage the solid waste on earth so we have to either bury it in the soil in landfills ہمیں اس کو بہت high temperatures پہ جلانا ہوگا اس تمام کچھرے کو جو ہمارے لیے اور environment کے لیے نہایت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ہمیں کچھ material کو بار بار استعمال کرنا ہوگا ریسیکل کرنا ہوگا and that is the way we can manage the solid waste on earth موسیقی موسیقی